موسیقی کیا ڈائیٹ سے کیا کھانے پینے سے آپ کے کڈنی سٹون کا رسک کم زیادہ ہوگا بلکل ہوگا اگر آپ سب سے important سب سے basic چیز اگر آپ صحیح ماترہ میں پانی نہیں پی رہے ہو if you are not drinking enough liquid mainly water obviously اگر آپ پانی پیتے ہو تو وہ سب سے ضروری factor ہے کیڈنی سٹون پریونٹ کرنے کا number one and most important unless and until آپ کو کیڈنی فیلیر یا ہارٹ فیلیر ہے اور ڈاکٹر نے منہ کیا ہے زیادہ پانی مینے کے لیے تو ہی آپ کم پانی پییں گے ورنہ آپ ایک healthy بندے کو اچھا خاصا 8 glass 12 glass گرمیوں میں 10 سے 12 glass normal 8 glasses 3.7 liters of water ایک male کو اور 2.7 to 3 liters of water female کو daily پینا چاہیے اور گرمی کے موسم میں according to your sweat جتنا آپ پسینہ آ رہا ہے اتنا ایک لیٹر دو لیٹر پانی بڑھانا پڑے گا exercise کر رہے ہو ایک لیٹر دو لیٹر پانی بڑھانا پڑے گا یہ so this is very very important جو چیزیں آپ کو سمجھنی ضروری ہے right so پانی کے علاوہ جو چیز help کرتی ہے right that has been the studies have shown right پانی کے علاوہ studies نے یہ بتایا ہے کہ آپ اگر ایک particular type کی ڈائیٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈائیٹ ڈائیٹ ڈائیٹری اپروچ ڈو سٹاپ ہائیپرٹنشن اس پہ میرا ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے on youtube ڈائیٹ ڈائیٹری اپروچ ڈو سٹاپ ہائیپرٹنشن وہ ڈائیٹ کڈنی کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے predominantly اس ڈائیٹ میں آپ گرین لیفی ویڈیو سالیڈ زیادہ کھاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ سمپل پلین کاربز کم کرتے ہیں پروٹین اناف کھاتے ہیں so that is very very important ڈائیٹ اور studies بتاتے ہیں کہ اگر آپ الٹا سیدھا کھائیں گے اپ اوورویٹ ہو جائیں گے اگر تو آپ کے اس طرح کے unhealthy lifestyle ہے تو آپ کے kidney stone کے رسک اور بھی بڑھ جائیں گے so remember don't get you know overweight آپ کو اپنے ڈائیٹ پہ خاص خیال رکھ نا پڑے گا right so یہ basic ہے the next question comes کی کی کسی particular type کے kidney stone میں آپ کو ڈائیٹ کو change کرنا پڑے گا جی ہاں چار پانچ پرکار کے kidney stones ہوتے ہیں اور اگر آپ پہلے stone ہو چکا ہے نکل چکا ہے آپ stone کو پکڑ لیں تو اس کو آپ test کرائیں اس test میں آپ پتا چلے گا کہ stone کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس basis پہ آپ چیزیں کم کھائیں گے تو آپ کی health آپ کا stone بننے کا risk واپس کم ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ آپ prevent کر سکتے ہیں اگر آپ ھوڑا بہت change کریں اپنے sodium intake نمک کا اپنے protein intake calcium intake oxalate intake پہ اگر آپ stone چار پرکار بیسک چار پرکار بتا رہا ایک تو ہوتا ہے calcium oxalate stone تو calcium oxalate is the most common form of stone اگر زیادہ تر cases calcium oxalate stone ہوتا ہے second is calcium phosphate stones calcium phosphate اکیلے calcium کا role نہیں ہے لیکن oxalate phosphate اگر زیادہ ماترہ میں ہے calcium پکڑ stone بنا لیں گے اس لئے oxalate phosphate کو کم رکھ نہ پڑے گا calcium بھی اتی ماترہ میں نہیں ہو نا چاہیے لیکن آج کے date میں normally ویسی کمی ہوتی ہے تو یہ مت کری بند کر دیں because normal amount is very important third stone uric acid stone uric acid high ہے اس کو manage کرنا پڑے گا اور fourth stone ہے cysteine stone protein کے high intake سے ہوتے ہیں ایسے case میں family history زیادہ ہوتی ہے آپ کو stone ہونے کی آپ کے family میں اگر stones بہت زیادہ ہوتے ہیں it's possible you have a cysteine stone so ایک اپنے dietician سے ملکے آپ اپنے plan بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے stone کے لیے بات کرتے ہیں پہلے calcium oxalate stone کی اگر آپ oxalate stone ہے تو ایسے خانے پینے چیزیں avoid کرنی ہے جس oxalate بہت زیادہ ہے oxalate اگر آپ کی urine پشاب کے راستے میں آئے پینٹس ہو گیا آپ کے legumes ہو گئے legumes ڈالے ہو گئے ساری ڈالے آپ کے oxalate سے ہائے رہتا ہے اسی لیے جن کو stone ہوتا ہے زیادہ تر doctors ڈالے بند کروا دیتے ہیں پھر آپ کی spinach spinach میں ہوتا ہے اور wheat bran میں ہوتا ہے تو oxalate ان چیزوں میں کم کرنا پڑے گا اگر آپ sodium زیادہ ماترہ میں کھاتے ہو تو زیادہ sodium سے آپ کی body کم پانی excrete کرے گی اور ultimately kidney کے پانی کم excrete ہوگا تو چیزیں جلدی جلدی deposit ہوں گی گاڑی گاڑی جائیں گی تو اسی لیے پانی خوب ہونا چاہے sodium آپ کم stone ہے اگر آپ سسٹین stone تو پھر آپ animal intake animal protein intake کم کریں جیسے کہ beef chicken pork یا organ meat اس میں سب سے زیادہ سسٹین ہوتا ہے liver کلیچی organ meat eggs fish shellfish ان چیزوں میں یا milk cheese dairy products ان میں animal protein میں بھی آپ کے سسٹین ہوتا ہے سسٹین stone ہے family میں stone ہے تو یہ chances ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے آپ دوسری چیز animal protein بن کر رہے ہے تو پھر plant protein یعنی اب beans peas lentils کھانے پڑے گے دونوں بن کر دیں گے تو protein کی کمی ہو جائے گی right اسی لیے آپ کو یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو سسٹین stone ہے یا oxalate stone uric acid stone ہے تو بھی animal proteins کم کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو alcohol کم کرنا پڑتا ہے سوڈیم کی ماترہ کم کرنی ہے اور ساتھ میں animal protein reduce کرنا ہے لیکن آپ کو calcium سہی ماترہ میں رخنا بہت ضروری ہے ہر ایک پرکار کے stone میں again اس case میں یاد رکھئے سسٹین stone ہو یا کوئی stone ہو سب سے basic چیز ہے drinking plenty of water اگر آپ پانی سہی ماترہ میں نہیں پی رہے تو سب سے بڑی mistake آپ کر رہے ہے پانی سہی ماترہ میں نمک minimum لینا ہے موٹے نہیں ہو نا ہے اور ساتھ ہی دو چار پوائنٹ اور جو کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں اگر آپ کے کڈنی لے لیا that increases your risk of kidney stones اگر آپ unnecessary یا اگر آپ long term pain killer لے رہے ہو کوئی بھی pain killer it increases your risk of kidney damage kidney stone دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو area damage ہوتا ہے kidney میں وہ area پر calcium deposit ہو گا stone بنے so remember یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں unnecessary دوائیا نہیں کھانی چاہے antibiotic ہو چاہے pain killer ہو اگر آپ کو cold flu ہوتا ہے اس کو بینا دکھائے ڈاکٹر کے مت چھوڑیے treat کریے اور لمبے سامنے نہ چلنے دیں that also can lead to a side effect on your kidneys blood pressure بہت high نہ چھوڑے diabetes uncontrolled نہ چھوڑے موٹے بہت زیادے ہیں پتلے ہونا ہے all these things matter آپ kidney کے اندر stone بنے گا کی نہیں بنے گا آپ کے پانی سے لے کے نمک سے لے کے ڈائیٹ سے لے کے آپ کی lifestyle سب پر ڈیپنڈ کرے گا بن گیا تو پھر ultimately آپ کو management کے لئے urologist کے پاس جانا پڑے گا یہ بات how to prevent kidney stones کی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور اپنا لکھئے comment section پہ ہم جل سے جل آپ کا سوال کا جواب دینے کوشش کرتے ہیں